جنبی زلے کلگام کے ایک بھی بستی دو دو کچھن میں ہم اس وقت موجود ہے آپ کو بتانا چاہیں گے دو دو کچھن جو کہ بلاک دینیو کنڈی مرک کے ساتھ ملسلک تو آپ کو بتانا چاہیں گے جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک فور پر بلایا تو انہیں ہی سے جانا چاہیں گے ان کے چاہ مشکلات ہیں چاہ مسائل ہیں ان کے اصل میں تو انہیں یہاں کے مقامی لوگ سے بات کریں جی اپنا نام بتائیں جی میرا نام گلام قدر ہے گلام قدر صاحب کیا مسئلہ آپ لوگ جمع ہوئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے سر ہم ایک دو دراز علاقے دو دو کچھن میں جو کہ انتہائی پسمندہ علاقہ ہے وہاں پر بس کی نہیں ہے ہمارے جو جنگلات کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کچھ یہ جنگلات کی جو زمین ہے یہ علاقہ کرنی چاہی تھی دیمارکیشن کیا ہے لیکن ہم عرض کرتے ہیں پل زور کیونکہ جو یہ آج کی ہماری گورنمنٹ ہے یہ گریبوں کو بہت سپورٹ کرتی ہے اچھی گورنمنٹ ہے ہمارے ال جی صاحب بھی اچھے ہیں تمام اچھے ہیں لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ جو یہ لوگ یہاں پر گریب لوگ بستے ہیں کسی کے پاس چار مرلہ ہے کسی کے پاس تین مرلہ ہے کسی کے پاس دس مرلہ زمین آبادی ہے تو اب انہوں نے یہ سفیت اکرا تھوڑا بہت آباد کیا ہے اس میں تھوڑا ان کو آسانی دی جائے اور ان کو جو یہ آبادی آباد زمین ہے یہ چھوڑی جائے باقی جو آباد کے بغیر زمین ہے اس میں اگر دیمارکیشن ہو جائے تو اس میں ہمارا کوئی اتراز نہیں ہے ہم پور زور کی اپیل کرتے ہیں مہربانی مہربانی کر کے ہمارے اس مسئلے پر دیان دیا جائے کیونکہ ہم بہت گریبات لوگ ہیں باقی شکریہ بلکہ جس طرح سے یہاں پہ گلام قادر جو کہ ایک مقامی باشندہ یہاں کا ان کے مطابق ہے یہاں جو یہ بستی جو ہے دو دکشن بستی ہے تو تھوڑا سا ویو دکھائیں گے آپ کو یہ اللہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی یہاں تھا کہ یہاں پہ کچھ مقین بھی یہاں پہ جو ہے وہ آباد ہے یہاں پہ لیکن ان کے مطابق کہ ہماری گزارش ہے موجود ہے لگی صاحب سے ہماری گزارش ہے جس طرح سے لگی انتظامیہ جو ہے اچھا خاصا کام کر رہے ہیں لیکن اب ان کے گزارش یہی ہے ہے کہ جس طرح سے محکم جنگلات کی جانب سے آپ ڈیمارکیشن کیے جا رہے ہیں لیکن اب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ پورے جنگلات کو ہمارے لے چھوڑا جائے لیکن کچھ رکبہ جو ہے جس میں کچھ لوگ آباد ہے ان کے پاس زمین نہیں ہے تو ہماری گزارش ہے موجودہ ایل جی صاحب سے ایل جین کے زامیہ سے اور متعلقہ محکمہ کے افسران سے بھی ہماری دیکھیں میں آپ کو بتاتا چاہوں لوگوں کو آپ کی وسائلت سے میں بتانا چاہوں گا کہ سروی ڈیمارکی ڈیمارکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور کچھ میں ہم نے بانڈری پیلرز بھی انسٹال کی ہوئی ہے آپ جو دوتکشن کی بات آپ کر رہے ہیں دوتکشن میں ہمارے ٹوٹل نائنٹین پیلرز لگنے ہیں اور تیل ڈیٹ وی ہاو انسٹالل سکسپولی ٹویل وی انسٹاللی تیل ڈیٹ اور اس میں جو ہے سات پیلرز کا ایشو جو بتا رہے ہیں آپ کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں کہ سات پیلرز کا ایشو آ رہا ہے تو ہم آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو سروی ہے آن آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹی ایم ٹی وہاں پہ انہوں نے کہیں یہ غلطی تو نہیں کیا اس کو ہم نے ریوائی رفائی کر آیا تو وہ تو بالکل کریکٹ ہے تو اگر پھر بھی لوگوں کو کوئی شک اور شبہ ہے ہم ریونیو ڈیپارٹمنٹ کا مدد لے کے اس کو پھر سے ٹھیک کرائیں گے اگر وہ ہوتا ہے تو ہم ٹھیک کرائیں گے ادروائز ہمیں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کسی کی زمین جو ہے نہیں چھینی جائے گی جو فارس کی ز پر سروینڈ ڈیمارکیشن اس کو پہلے لگایا جائے گا اب یہ لوگ جائے تو جائے کا تو دیکھیں ایک اور مقابی باشنے سے بات کریں گے جی اپنے نام بتائیں خرصیدہ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے علی صاحب سے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے جو ہماری یہ زمین جس پر ہمارے کاش ہے یہ چھوڑی جائے جو جنگلات ہے وہ تو ہم روک نہیں کرتے اس کا لیکن یہ جو سفیٹ اکرا آباد کیا آج سے پہلے پچاس سال پہلے ہے تو یہ ہماری گزرش ہے علی جی صاحب سے اور گورنل صاحب سے آج دپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ انصاف کیا جوauto یہ زمین جو ہے یہ سرکار کی زمین ہے تو کیا کہنا چاہیں گے سرکار زمین جو سرکار کی زمین ہے ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوش نہیں ہے ملکید ہمارے پاس چار مرلہ پانچ مرلہ داس مرلہ اس سے زمین نہیں ہے لیکن ہمارا گزرش ہے جس طرح Märل صاحب سے chose لیکن ہمارا گزرش ہے جس طرح س حسط کی مقامیں بächen۔ زمین کے زمین سے ہے یا مطلقہ افسران جو ہے محقم ایک افسران جو ہے ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کیونکہ حتیٰ کہ یہ لوگ ان کے مطابق ہم پچاس سال سے یہاں پہ آہ اس زمین کو جو ہم کاشت کر رہے تھا ہمارے پاس زمین ہے نہیں ہاں پہ چار مرلہ دس مرلہ جو لوگوں کے پاس ملکتی زمین ہے رکبہ جو ہے لیکن اب ان کی یہی گزارش ہے کی ہماری آہ اوپر نازلسانی کرنے کی ایک اور مقامی یہاں پہ جو حج صاحب ان سے بات کریں گے جی حج صاحب نام آپ نمتہ ہیں پیر بغش بڑھانا اسلام علیکم جی بتائیں آپ لوگ جمع ہوئے کیا مقصد ہے مدہ مقصد میرا یہ ہے میں اپنے گاؤں میں پہلے آپ لوگوں کو وہاں میں نے گنراش کی تھی کہ یہاں بہت لوگ انپڑھ ہیں کیونکہ یہاں پڑھا ہی تو ہے مال مدہشی پال کر اپنا گزارہ کرتے ہیں کیونکہ اس جو کھیتی باڑی ہے وہ بہت کم ہے گزارہ کوئی چلتا نہیں کیونکہ مال مدہشی پہ گزارہ کر کر اور وہ دودھ بیچ کر اپنا گزارہ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس لئے ہم نے پہلے بھی گنراش کی رہی ہے کہ سب ڈیمارٹرینکو کے گورنل صاحب کو سب ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ایشٹی لوگ ہیں ہم تو کم زمین کم زمین ہم نے پہل سے ہے کیونکہ ہم نے گناہ رہا ہے رکھا ہے نہیں تو اس لئے ہمارے پر اس رحم کی نظر ہونے چاہیے جو عباد تکرا ہے یہ بچنا چاہیے باقی تو ہمیں کسی کے ساتھ چھیڑ کوئی نہیں ہے بہت باقی شکریہ بلکل جس طرح سے یہاں پہ آپ لوگوں نے مقامی لوگوں کے جو تاثرات سنے ہیں تو ان کے مطابق آپ تھوڑا سا دیکھائیں گے آپ کو کی میرا کیمرہ میں تھوڑا سا دیکھائے گا ہے اور یہاں پہ خواتین بھی ان کے ہمراہ ہے بچے بھی ہے سبھی لوگ جو ہے پوری بستی جو ہے یہاں پہ جمع ہوئے تو مقصد ان کا مدام مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ موجودہ الگی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہے کہ جس طرح سے الگی انتظامیہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور اب ان کی یہی گزارش ہے جہاں یہ لوگ پسپاندہ ہے اب ان کی یہی گزارش ہے یہ جو تھوڑا سا ایک ٹکرا جو ہے ان کے مطابق یہ جو آباد کیا ہے پچاس سال پہلے جو آباد کیا ہے تو ہماری موجودہ انتظامیہ سے گزارش ہے الگی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہم پہ نظری ثانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ پسپاندہ بستی ہے یہ غریب گربہ لوگ ہے یہ جو مزدوری کرتے ہیں اور مال میوشی پال کر جو اپنے یعنی گزر بسر کرتے ہیں لیکن اب ان کی یہی دیمانڈ ہے کہ پورا باقی جنگلات ہم نہیں روک سکتے یہ سرکار کی زمین یہ بھی تو یہ کرتے ہیں یہ سرکار کی زمین ہے لیکن اب ہمارے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت امید کریں گے کہ جو موجودہ ہے الگی انتظامیہ ہے تاکہ یہ جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہماری کوشش رہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ آپ تک ریپورٹ پہنچانے کی برپور کوشش کرتے ہیں لیکن امید کریں گے کہ جو مطلقہ محقم اجات کے آپسنان اللہ آپسنان ان کو بھی چاہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کس طرح یہاں کی لوگوں کی جو حالات ہیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تو میدے ضرور ہمیشہ کہتے ہیں آپ ہی ہماری طاقت ہے آپ اس ریپورٹ کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ سرکار تک پہنچے تو دی جی اپنے بی از بار خودشی دعالم کو کلگام ٹائمز کے پورے ٹیم کے ساتھ اجازت آپ دیکھتے رہیے کلگام ٹائمز